یہ سیالکورٹ میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہائیبڈ وار کا حصہ ہے اس پر راب ملوکس ہے اور جس کسی آدمی نے بھی یہ اشتیال انگیزی کیے کہ سیالکورٹ میں وہ فیکٹری منیجر صاحب دوہزار چودہ سے وہاں پر کام کر رہے تھے اور انہوں نے آکے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پوسٹر پر کیا لکھا ہوا ہے وہ ایک انہوں نے جھگڑ تو دوستو یہ چاچا آپ جانتے ہوں گے یہ چاچا کافی انڈیا کو لے کر باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے جو سری لنکا کے ایک ناغریک کو بہت بری طرح اسے مارا گیا ہے اس پر رو کی ساجز بتا دیا ہے اور انہوں نے آپ کو بتا دو کہ فرانس کے خلاف اپنے ایٹمی ہتیار یوز کرنے کی سلا دی تھی پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ وہ ایٹمی ہتیار کس دن یوز کریں گے فرانس کی اوپر مار دو فرانس والا میٹر میں آپ کو ایکسپلین نہیں کروں گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بھارت میں ہی پروٹسٹ ہوئے تھے بھانگلہ دیس میں بھی ہوئے تھے تو دوستو یہ چاچا ہے ان کی پیدایس تو انڈیا میں ہی ہوئی تھی پاریشن کے ٹائپ میں پہ ان کے جو باپو جی اور ماتا جی تھے ان کو لے گئی وہاں پر اور وہاں پہ آپ کو بھی باتا ہے کہ پھر ڈی آنے میں جہر بھارا گیا ہے بھارت کے خلاف اور یہ اپنے آپ کو کلیم کر دیں کہ یہ مغل جو سلطنہ تھی اس کے مطلب یہ کچھ ریلیٹیو ہے مغل ہے یہ انہوں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا میں نے وہ ویڈیو ڈالا مطلب اپلوڈ کیا تھا وہ ویڈیو آپ نے اگر دیکھا ہو تو وہ کافی فنی ویڈیو تھا تو یہ اپنے آپ کو مغل کلیم کرتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ سیکشن میں اپنے سو جھاؤ جرور دیجئے اس کے ساتھ میں میں ایک اور ویڈیو ایڈ کر رہا ہوں چاچا کے ساتھ میں جو ایک جنرلسٹ ہے وہ انڈاریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے جن لوگوں نے اس سری لنکا کے ناغرک کو بری طرح سے مارا وہ انڈاریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے اگر آپ اس کو دھیان سے سنیں تو تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریے گا یہ ایک سیالکوڑ والے معاملے پر دیکھیں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہائیبروار کا حصہ ہے اس پر راب ملوکس ہے اور جس کسی آدمی نے بھی اشتہال انگزی کی ہے کہ سری لنکا کے پیچھے اس لئے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا سری لنکا بہت خاص دوست ہے اور سری لنکا کا جو تھا اس کو اس آدمی جو ذاتی کی گئی ہے اس پر یہ تحقیق کی جائے کہ یہ جو آدمی ہے اس کو کیوں مارا گیا اور مارنے والا کون تھا اس کے پیچھے تمام جتنے بھی اسباب تھے وہ پتہ کرنے چاہیے اور جو آدمی تھا اس کا جو محرک تھا اس کے سارا بیک گراؤنڈ ڈھونڈنا چاہیے وہ پیچھے آپ کو راو ملے گی تو یہ بات کو یقین ہی بنانا چاہیے کہ جو لوگ بھی اس میں شامل تھے اور جو جذباتی ہو جاتے ہیں جو رسول اکرم کو یاد نہیں کرتے کہ جو فتح مکہ ہوا تھا کس کس کو باف کر دیا حضرت حمزہ جیسے جو ان کے چچا تھے سب سے بزرگ ترین آدمی تھے ان کے لیے جیسے کی عزت اتنی زیادہ تھی ان کے ساتھ میں جو ظلم ہوا اس تک کو باف کر دیا رسول اکرم نے تو تم کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ تمہیں اخترام کام اب بستا دو بست دیں ہیں اس میں ایک بستا یہ تھا کیونکہ آپ کا آپ یہ ناز تھا کہ ہمارا سری لنکا یہ جو سیالکورٹ کے لوگ ہیں یہ بڑے کاریکر لوگ ہیں اور جو میں سیالکورٹ گیا انہوں نے بتایا کہ صاحب یہاں پر باقردہ ایک سیالکورٹ کو سکھایا گیا کہ کس طرح سے کاروبار کرتے ہیں تو وہ دشمن اس کے نشانے پر ہے کہ دشمن کے نشانے پر ہے سیالکورٹ اس لیے کہ وہ ہماری کٹری پیدا کرتا ہے وہ ہمارے لیے جو اتنے زیادہ سپورٹس ہے سپورٹس کا سامان پیدا کرتا ہے جو سردری کے سامان پیدا کرتا ہے لیدر کے سامان اب اس میں مسئلہ یہ آگیا ہے کہ اگر آپ وہ سب سے زیادہ جو سان جو ہے وہ پھر ہمیں جو آگیا ہے ایک چین سے جو لیدر آیا ہے آرٹیفیشل اس کی وجہ سے ہمیں بہت نوستان ہو گیا ہے جو جو گائے کی خال جو ملتی تھی ایک دوانے میں جو کہ میں نے جو دو دو ہزار پانچ پانچ ہزار کی بکتی تھی جی وہ تین سو چار سو میں بکتی ہے جی تو اس لیے کہ وہ اصلی لیدر کی قدر نہیں رہی لیکن ابھی بھی اٹلی میں اس کی قدر موجود ہے اگر ہم لوگ بنائیں اس کو جاری رکھیں تو یہ جاری رہے گا تو اب بہرحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دوستوں کی نظروں میں بھی کھڑک رہا ہے دشمنوں کی نظر میں بھی کھڑ رہا ہے کوئی بھی آدمی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے وہ پتہ لگانا ضروری ہے تو یہ آپ نے یہ لیدر کی بات کیا ہے میرے صاحب ہمارے پر کارپٹ بڑا مشروع ہوا کرتا تھا اور انیس سو نوے کی دہائی میں چالیس کروڑ ڈالر تک کی ایک سپورٹ تھی جو دو ارب ڈالر تک جا سکتی تھی جو بھی ختم ہوگئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں اٹلی میں تھا جی تو میں باس ایک ہی چیز ہوتی تھی جو توفہ دینے کے لیے ہوتی تھی میں زیادہ زیادہ دو کارپٹ لے جا سکتا تھا اور وہ بھی کٹ سی میں ہے کہ بھئی وہ میں جو کہہ دیتا تھا کہ بھئی جانے تو میں وہاں پر کوئی بیشنے تھوڑی جا رہا ہوں میں توفہ میں سکتا ہوں خیر وہ نہیں کہتے تھے کچھ بھی اور وہ اتنے چھوٹی ہوتے تھے کہ وہ نظر بھی نہیں آتے تھے بات اوقات اس کو مسلمانوں کے عقائد کا پتہ ہے جمعے والے دن آکے وہ وہاں پر پوسٹر پھارتا ہے ان کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو ایک تشدد والا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اب پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے سی سی ٹی وی سے دیکھ رہی ہے جن لوگوں نے یہ کیا ان کو پکڑ رہے ہیں سو سے زیادہ لوگ پکڑ لی ہیں مجھے یہ بتائیے اب آپ ایک بندے کو مارنے کے جرم میں آپ سو بندوں کو لٹکائیں گے یہ بالکل ویسا ہی واقعہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے وہ جو ٹک ٹاکر والا لاہور میں واقعہ ہوا اور بعد میں پتہ چلا کہ بیچ میں کہانی کیا تھی اور شروع میں ہمارے جو کئی انکرز اور کئی ساتھی آ گئے میدان میں اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو انتہا پسندی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اور یہ مذہب اور یہ معاشرہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور ہمیں شرم آ رہی ہے نہ جانے کیا کچھ انہوں نے کہا ابھی بھی سیالکورٹ والا واقعہ کم از کم اس کی پوری تحقیقات کے بعد پولیس جو ریپورٹ دیتی ہے کہ کیسے واقعہ شروع ہوا کیا ہوا اس کو سنتو لیں میں کہتا ہوں کہ جیسے بھی ہوا وہ واقعہ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ کل وہاں پر حجوم نے کیا وہ غلط ہے جس نے بھی کیا قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی لیکن اس کا مورد الزام آپ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو ٹھہرائیں آپ سیاسی جماعتوں کو ٹھہرائیں آپ یہ کہیں کہ جو ناموسے رسالت کی بات کر رہا ہے جو ناموسے دین کی بات کر رہا ہے یہ انہوں نے انتہا پسندی پھیلائی ہے میں آپ کو ابھی میں نے مثال دے کے یہ بات کہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں آپ مجھے بتائیں نا یہ ایک عجیب بات نہیں ہے وہاں پر مغرب میں لوگ قرآن جلاتے ہیں یہ کیا ہے یہ انتہا پسندی نہیں ہے اچھا پھر ایک عجیب بات ہو گئی ہے قرآن جلائیں اور اگر اس کے خلاف کوئی اتجاج کرے آکے تو کہیں جی وہ دہشتگرد ہے وہ انتہا پسند ہے وہ فرانسیسی میکزین نے خاکے چھاپے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری توہین نہ کریں آپ ہمارے دل کو نہ تکلیف دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں ان کی ذات پر کسی طرح کی بات ہم نہیں برداشت کریں گے نہیں فرانس والے کہتے ہیں یہ ہماری ازادی اظہار رائے ہے اور ہم تو یہ کریں گے انہوں نے کیا وہ ٹھیک تھا ہیں جی پھر بعد میں جن لوگوں نے آ کے ان کو نشانہ بنایا وہ جی وہ دہشتگرد تھے یہ دورہ میار آپ کشمیر میں کیا کرتے ہیں دہشتگردی یا جو انتہا پسندی وہ کیا ہے لوگوں کو آپ پکڑ کے مارتے ہیں بچے کے سامنے اس کے دادا کو مار دیتے ہیں ریاستی سطح پر کرتے ہیں اور کوئی اس پر بات نہیں کرتا یہ بات بہت یہ ایک بڑی ایک سنجیدہ بات ہے ہماری حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے تائر اشریفی صاحب آپ بڑے بیان دے رہے ہیں میں بڑے قدر کرتا ہوں آپ کے بیانات کی لیکن آپ ریاست کی بات کرتے ہیں کہ ریاست نے کہاں کہاں کون سے فرائز اپنے پورے کی ہیں جب ریاست اپنے فرض پورے نہیں کرے گی تو پھر لوگ کیا کریں گے ویکیوم جب ریاست کر دیتی ہے چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس ویکیوم کو کس نے فل اپ کرنا ہے کس نے اس گیپ کو فل کرنا ہے جب آپ کسی کو آپ تو کسی بات کی سزا آپ لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے آپ لوگوں کو جوب نہیں آپ پیسے نہیں دے سکتے آپ علاج نہیں کروا سکتے آپ کسی کو شلٹر نہیں دے سکتے آپ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ اس پر سیاسی جماعتیں تجاج کرتی ہیں اور جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو اس پر بھی لوگ اتجاج کرتے ہیں تو اس کو آپ انتہا پسندی قرار دے دیتے ہیں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہے اس کو بنیاد بنا کر آپ لبیک کو یا ان لوگوں کو جو یہاں پر جن کی سیاست جو ہے وہ دین کے گرد گھومتی ہے ان کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اب اس کو اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ملک مسلمانوں کا ہے سارے مسلمان ہیں سب کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کوئی کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کسی کو کوئی سرٹیفیکٹ دے لیکن جب کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے کہیں پہ اس پر کوئی پولٹیکل پارٹی یا کوئی ریلیجس پارٹی اگر پوزیشن لیتی ہے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں کچھ لوگ اس پر پوزیشن نہیں لیتے ہمیں پتہ ہے مغرب اس وقت ان کی جائدادیں وہاں پر ہیں صرف سیاسی نہیں اس میں کئی یوڈیشری کے لوگ بھی ہیں اس میں کئی ہمارے طاقتور جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے باہر مال بنا کے رکھا ہوا ہے اور مغرب کی غلامی جو ہے وہ بڑی انہیں دل سے قریب ہے اور اب ان کو خوش کرنے کے لیے مغرب کو ایک گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ نے سو سے زیادہ بندے پکڑ لی ہیں وہاں پر اور میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو بچے تھے جو فیکٹری میں وہاں پر تھے کام کر رہے تھے وہ کوئی انتہا پسند نہیں ہے کسی طرح سے بھی کوئی کسی جماعت کے کوئی ورکر نہیں ہے اب یہ چلایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اور ایک ہی بات اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو خوفزدہ لوگ ہیں جو لبیق سے خوفزدہ ہیں جو نامو سے رسالت پر کیونکہ پچھلے دنوں پوری قوم باہر نکلی اور نامو سے رسالت پر سب نے دیکھا کہ وہ جو ایک ریاستی طاقت جو دبانے کی کوشش کر رہی تھی جو اہد شکنی انہوں نے کی اور جس طریقے سے وہ مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس طرح ابھی گورنر چوزی سرور نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ان سے وہ کچھ تھوڑے سے چند روپیوں کے لیے پورا پاکستان گروی رکھ دیا آپ نے اب ان کی خوشنودی کے لیے نیشنل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہیں اور جو نامو سے رسالت کی بات کرنے والے ہیں ان کو